اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیر سلام علیکم میں ہوں آج آپ کے ساتھ نعیم حسین اور این ایچ ریکشن ٹی وی میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں ہو یا انڈیا میں اور کسی دنیا کے موالک میں ہو وہ جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں یا اگر جا کر دیکھیں گے ہم سب کا سواگت کرتے ہیں سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے ہندو مذہب کے بارے میں ہے جو اس کا ٹائٹل ہے غائرام ایشو دیت سنٹینز ٹو ہنومان یہ ویڈیو میں نے پہلے نہیں دیکھی نہ اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کوئی علم ہے تو یہ تو پتا چلے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو میں کیا ہے ہنومان اور جو ایشو دیت سنٹینز ٹو ہنومان ہے غائرام مجھے نہیں اس کا پتا کیونکہ مجھے ہندو مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں اتنا خاص نہیں پتا تو یہ پتا تابعی لگے گا جب ہم ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو کا لنک کو اس چینل کا لنک این ایسٹریکشن ٹی وی کی ڈسکرپشن میں آپ کو لاس مل جائے گا وہاں جا کر آپ نے دونوں چینلوں کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو سب سے پہلا شروع کرتے ہیں ویڈیو ہندو دھرم کے مہان گرنٹ رامائن کے قصے کہانیوں سے تو سب پریچت ہے ہنومان کی بکتی کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں وہ پربو شری رام کے سب سے بڑے اور پریے بکت تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ شری رام ہنومان کو موت کے گاہ ڈتارنے کے لیے تیار ہو گئے یہی نہیں جب ہنومان جی کو مرتیو پرابت نہیں ہوئی تو ان پر برہم ماسٹر سے پرہار بھی کیا آئیے جانتے ہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ بھگوان رام کو ان کے سب سے پریے بکت کو مرتیو دھنڈ دینا پڑا آپ سبی کا سواگت ہے دہ ڈیوائنٹیس کے اس ادھیائے میں ہم نیرنتر پرانوں اور شاستروں میں ورنیت روچک پرسنگ لے کر آتے ہیں ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اپنے سگے سمبندیوں دوستوں کے ساتھ جی جب بلکم ضرور شیئر کریں جی تو اب شروع کرتے ہیں جو واستہ آپ سوشل میڈیا بار اس کو شکریہ کی جانتے ہیں دیوریشی نارد وششت وشو میتر جیسے بڑے بڑے ویدوان ہاں چرچہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ کیا رام کا نام بھگوان رام کے استیتو سے بڑا ہے سنکٹ موچن ہنومان بھی اسی سبا میں موجود تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں رہے تھے چپ چاپ مون اوستہ میں وہ منیگنوں کی چرچہ کو دیان پوروک سن رہے تھے نارد کا مط تھا کہ بھگوان رام کا نام سویم بھگوان رام سے بھی بڑا ہے اور یہ ثابت کرنے کا دھاوا بھی کیا اب چرچہ ختم ہوئی تو سبھی سادو سنتوں کے جانے کا وقت ہوا نارد نے چپکے سے ہنومان سے سبھی رشیوں کا ستکار کرنے کے لیے کہا سوائے وشومتر کے دلیل یہ دی کہ وشومتر تو ایک راجہ ہے ہنومان نے باری باری سب کا ابینندن کیا پر جیسا نارد نے سمجھایا تھا وشومتر کو جان بھوچ کر اندیکھا کر دیا اپنا اُبھاس دیکھ کر وشومتر کروڈی تھوڑھے گسے سے تم تمہا رہے وشومتر نے رام سے ہنومان کی اس گلتی کے لیے مریتیو دھنڈ دینے کا وچن لیا بھگوان رام ہنومان سے بہت پریم کرتے تھے لیکن وشومتر بھی ان کے گروہ تھے گروہ کی آگیا نہ ٹل جائے اس لیے رام نے ہنومان کو مریتیو دھنڈ دینے کا نشچے کر لیا ہنومان کو جب اس بات کا سنگیان ہوا کہ شری رام اسے مارنے آ رہے ہیں تو وہے کچھ سمجھ نہیں پائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پرشی نارد نے انہیں رام نام جبتے رہنے کی صلاح دی ایک ورکش کے نیچے بیٹے ہنومان جائے شری رام جائے شری رام کا جاب کرنے لگے رام دن لگتے ہی وہے گہرے دیان میں لین ہو گئے بھگوان رام جب وہاں پہنچے تو ہنومان پر آکرمن ہے تو انہوں نے تیر چلانا آرمب کر دیا پر رام نام میں لین پون پوتر کا ایک بال بھی بھانکا نہ ہو سکا جب شری رام نے یہ دیکھا تو وہے اسمنجس کی ستی میں پڑ گئے انہوں نے منی من میں ویچار کیا کہ جو بکت میرا نام جپ رہا ہے اس کا میں تو کیا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اپنے دین وفل ہوتے دیکھ بھگوان رام نے کئی استر بھی آزمائے پر ہنومان کے آگے سب وفل ہی رہے چونکہ رام نے اپنے گروہ کے وچن کا پالن کرنا تھا بھگوان رام نے پھر پرلے امکاری برہماستر کا پریوک کیا بھگوان رام کا نام جبتے ہلومان پر برہماستر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا پرتوی پر پرلے جیسے سنکٹ بنتے دیکھ نارد ویشومتر کے پاس گئے اور سب سچ بتا دیا اس کے بعد ویشومتر نے رام کو وچن سے مکت کر دیا اور دیو رشی نارد نے یہ صد کر دیا کہ رام نام سویم بھگوان رام سے بھی زیادہ شکتی شالی ہے تو شروع تاؤں آج کے اس عدیائے میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ پرسنگ پسند آیا ہوگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اپنی رائے اور The Divine Tales کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسی نئی نئی کہانیوں کے لیے اب دیجئے اپنے دوست کو اجازت شکریہ جی یہ ویڈیو تو ختم ہو گئی بہت ہی آرکمال کی ویڈیو تھی تھی اعلیٰ ترین آج کی ویڈیو ہے بہت اعلیٰ کنسیپٹ تھا آج کا اس ویڈیو کا ارجنل لنک اور اس چینل کا لنک اینا چریکشن ٹی بی کی ڈسکرپشن میں آپ کو لازم مل جائے گا وہاں جا کر آپ نے ان دونوں چینلوں کو ضرور سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور ہمارے چینلوں کو اکلی ہمیں دیئے اجازت اللہ حافظ